جو لوگ خوت ہوئے ہیں یا جو لوگ زخمی ہوئے ہیں کیا ان کے لئے آپ انصاف کا مطالبہ کریں گے ان کو انصاف ملنا چاہیے میں اس کی جواب اور طرح دینا چاہتا ہوں ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں اور غیبرا نماز جناد بھی پڑھائے جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایسین افریدی سپیکس بیان آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ شخص اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے اور اس کی سنگدیلی کا مظاہرہ دیکھیں جب پی ٹی آئی ورکر انتقال جب ہوا تو اس شخص نے ان کا مذاق اڑایا ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا انکر نے پوچھا کہ کیا آپ ان کے لئے آواز اٹھائیں گے ان کے لئے انصاف کا مطالبہ کریں گے تو اس شخص نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب نے جب اپنے ورکت کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھا تو اس نے اس کا بھی مذاق اڑایا دوسری طرف آپ ویڈیو میں شخص کو دیکھیں یہ ایک نوجوان ہے اس کا نام ریحان زیب ہے اس کا تعلق باجہ ورڈ سے باجہ ورڈ میں جو خود کش دماغہ ہوا کچھ دن پہلے اس میں جی او ای فے کے جتنے لوگ زخمی ہوئے اس نے اسپطال میں ان کے لئے ایک سو پچاس بیک خون اتیا کیا اور اس نے اسپطال کا مکمل چارچ سنبھالا ہے اسی دن سے ناظرین آپ کے مخالفین خواہ سپورٹس میں ہو خواہ سیاست میں ہو وہ اپنی جگہ آپ ہیں جب بات انسانیت کی آتی ہے تو پھر انسانیت کا جذبہ آپ کے دل میں دوسرے مسلمان بائی کے لئے ہونا چاہیے ناظرین لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کیوں بڑی ہے لوگ کیوں عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہوں جب باجہ ورڈ کا بم دماغہ ہوا تو عمران خان صاحب نے شام کو اپنے خطاب میں باجہ ورڈ لوگوں کے لئے کیا الفاظ استعمال کیے آئیے آپ کو سنواتے ہیں اور پھر آپ اس کا موازنہ مولانا فضل رحمان کے سٹیٹمنٹ سے کریں آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں پسند آئے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں میں اپنی پاکستانی قوم کی طرف سے سب سے پہلے جو بجوڑ کے اندر دہشتگردی کا حملہ ہوا جس میں ابھی پتہ نہیں چل رہا لیکن چالیس شہدتیں ہو چکی ہیں اور کہتے ہیں پچاس لوگ اس وقت بری طرح اس دھماکے سے وہ زخمی ہیں تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لئے ان کی فیملیز کے لئے بچوں کے لئے ان کے بڑوں کے لئے ماں واپ کے لئے جو شہید ہوئے ہیں ہم سب آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حمد دے طاقت دے سبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا اور ساری قوم آپ کے ساتھ